السلام علیکم میں ہوں محمد ولید دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے میٹا اے آئی سوفیر موجود ہے اور یہ سوفیر آ چکا ہے کس کے اندر وارس اپ بزنس کے اندر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو یوز کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کے اس ویڈیو میں سمجھانے لگاؤں تو سب سے پہلے تو یہ میں نے اوپن کیسے کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے وارس اپ بزنس کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر سب سے اوپر دیکھیں گا یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اس کا اوپشن مل جائے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح سے یہ آ جائے گا اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے کچھ بھی پوچھیں یہ آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے اور آپ اس کو کسی بھی زبان کے اندر پوچھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے میں اس کو کہتا ہوں tell me about Pakistan in English ٹھیک ہے نہیں اب یہاں پر دیکھنا یہ ہمیں English میں Pakistan کے بارے میں بتائے گا اب اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے English میں نہیں مجھے یہاں پر Roman Urdu میں بتاؤں Roman Urdu میں بتاؤں تو یہاں پر دیکھنا کہ یہ جو SMS والے English ہوتی ہے نا یہ اس میں آپ کو بتانا شروع کر دے گا یہ دیکھ سکتے گا اس میں آپ کو بتا رہا ہے اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں رومر اردو میں نہیں آپ مجھے پیور اردو میں یعنی جو اردو پاکستان میں بولی جاتی ہے اس میں بتاؤ تو یہ آپ کو اس میں بھی لکھ کے دے دے گا اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہے یہ اسلام کے بارے میں بھی اگر آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں یہ بتائے گا کاروبار کے بارے میں کوئی سوال پوچھتے ہیں یہ بتائے گا آپ کوئی بھی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے بارے میں کوئی بھی سوال آپ کا ہے تو یہاں پہ آپ جو کچھ ب پوچھو گے یہ آپ کو ایکوریٹ جواب دے گا لائک میں یہاں پہ کہتا ہوں اس کو کہتا ہوں یہ ٹو پلس ٹو تو یہ دیکھنا یہاں پہ کیا کہتا ہے یہ بتائے گا ابیں ٹو پلس ٹو ایکول ٹو فور ہوتا ہے یہ بڑے سے بڑا سوال اگر آپ اس کو سوال کریں گے تو یہ بڑے سے بڑے سوال کا بھی جواب آپ کو ایکوریٹ طور پہ دے گا تو اس کو جو میٹا اے ہی ہے اس کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے یہ آپ کی لائک میں بہت زیادہ آسانیہ پیدا کرے گا امیر دوستو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میٹا اے اے کیا ہوتا ہے اور میٹا اے اے کو آپ کیسے استوال کر سکتے ہیں میں ہوں بحمد ورید آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ